کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے جو آپ پرمیشور کو خوش کرنے کیلئے کرتے ہیں ان میں سے کتنی پرمیشور کی عورت سے ہیں اور کتنی ہیں جو پرمپرہ کے انصار آپ کو سوپی گئی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج پھر ایک بار تازہ کارکرم میں سواغت ہے امانداری سے کہوں تو دھارمک پرمپرائیں مجھے پسند نہیں ہیں مجھے خید ہے اگر اس سے کچھ لوگوں کا اپمان ہوتا ہے لیکن آپ گھٹنے ٹیک دیجئے پھر کھڑے ہو جاؤ اب بیٹھو اب ایسا کرو ایسا کرو ان چیزوں میں سے کوئی بھی خود میں بری نہیں ہے لیکن جب ہم بشواس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرنے سے کسی بھی طرح ہم پرمیشور کو خوش کر سکتے ہیں یا یہ ہمیں سورک کا ٹکٹ دلا دے گا تو یہ ہماری بڑی بھول ہے سمجھ سمجھ پر آپ ییشو کو دھارمک نیتاؤں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں ادھارن کے لیے ان دھارمک اگوہ نے دیکھا کہ ییشو کے شش پارمپر ایک دھارمک انوشتھان کے بینا بوجن کر رہے تھے ییشو نے اس پر چٹکی لی جیسے کہ آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اور اس نے ان سے کہا مرکوس اس کا ساتوہ دھیائے چھے سے آٹھ وچن میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا کہ یہ شائع نے تم کپٹیوں کے مشہ میں بہت ٹھیک بھوشوانی کی ہے جیسا لکھا ہے کہ یہ لوگ گھوٹوں سے تو میرا عادر کرتے ہیں پر ان کا من مجھ سے بہت دور رہتا ہے اور یہ ویرث میری اپاس نہ کرتے ہیں کیونکہ منوشیوں کی آگیاوں کو دھرم و بودیش کر کے سکھاتے ہیں کیونکہ تم پرمیشور کے آگیا کو ٹال کر منوشیوں کی ریتیوں کو مانتے ہو اکثر جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں پرمیشور کو خوش کرنے کیلئے کرنا چاہیے بے مانو نرمت نیاموں سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے قریب لانے کے بجائے وہ اکثر ہمیں ییشو مسیح میں پرمیشور کی گھرپا کے سکتے سے دور لے جاتی ہیں دیکھئے پرتیر پرمیشور کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے لیکن آئیے اس ویچار کو نہ لیں کہ کسی بھی پرکار سے وہ ہمیں پرمیشور کے پاس لے جاتی ہیں کہ وہ ایک ہی راستہ ہے پرمیشور کے پاس جانے کا اور وہ ہے ییشو یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے